اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نبید دوستو آج ہم جرسیم سپرم اکاؤنٹ یا سپرمہ کے نام سے مادہ منوایا میں دوستو جرسیم پائے جاتے ہیں ان کا دوستو کم مقدار میں پیدا ہونا یا نہ ہونا ان کی وجہات کیا ہے ان کے پیدا کرنے کا مجرب ترین نقصہ ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جوہر حیات یعنی مادہ منوایا یعنی منی کے جرسیم ساب سے پہلے جلک کی وجہ سے دوستو اظائر عیسیٰ کا کمزور ہو جانا یعنی دل جگر دماغ کا کمزور ہونے کی وجہ سے مادہ منوایا خام عالت میں بنتا ہے یعنی اگر خون ہی جگر پیدا نہیں کرتا تو خون پیدا ہونے کے بعد ہی منی پیدا ہوگی جب خون سرخی محل پورا طاقتور پیدا ہوگا تب جا کر منی بھی پوری طاقتور اور گاڑی پیدا ہوگی ایک تو سباب یہ ہے جلک کی وجہ سے خون کی کمی اظائر عیسیٰ کا کمزور ہو جانا دوستو دوسرا سباب یہ ہوتا ہے کہ ذکاقت حص کی وجہ سے حساس جنسی بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے منی خام پیدا ہوتی ہے یعنی کچھی منی یا رکیق منی پانی کے طرح پیدا ہوتی جس میں جراسیم بہت ہی نل اور کمزور ہوتی ہیں نمبر دو دوستو گرمی گرمی کی وجہ سے جب منی پتلی ہو جائے اس وجہات کی بنا پر بھی جراسیمہ کمزور ہو جاتی ہیں دوستو زیادہ تر پاس سہل کی وجہ سے پاس کا آنا یعنی منی میں پاس کی وجہ سے زیادہ تر جراسیم مردہ ہونا اور کمزور ہونا جراسیم کا آدم ہونا یعنی اور جراسیم کے سیر کٹے ہونا سار اس کے کٹے ہونا دوستو یہ زیادہ تر پاس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں اور نمبر دوستو اس کا اور بھی ایک ہے یعنی جسم میں اگر برودت منی میں ٹھہر جائے تب بھی جراسیمہ کمزور پیدا ہوتی ہے دوستو انتمام اجزاء کا پہلے امراض کا پہلے علاج کرائیں اس کے بعد یہ نقصہ استعمال کریں دیکھیں کیسے دوستو جراسیم طاقتور صحت مند اور کوئی پیدا ہوں گے آدموں میں دوستو جراسیم ختم ہو جائیں گے زیادہ تر آج کل پس سیلز کا زیادہ دوستو مسئلہ ہے آپ پس کا پہلے علاج ہر حال میں کرائیں پس کا زریلہ مادہ جم جب دوستو منی میں جاتا ہے تو منی کے جراسیم کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اتنا زہریلہ ہوتا ہے اہوزکافت حس کی وجہ سے دوستو منی پتھلی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے جراسیم کمزور پیدا ہوتی ہے دوستو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی دوستو نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں دوستو سب سے پہلے آپ علاج کے طور پر ہم بتاتے ہیں آپ مدانہ طاقت کا علاج کریں اس کے بعد مدانہ دوستو طاقت کا علاج کریں ازائر عیسیٰ کا علاج کریں اور گھرمی کا علاج کریں اس کے بعد دوستو آپ اگر مسئلہ ہے پس کا اس کا علاج کریں اس کے بعد دوستو یہ نقصہ آپ استعمال کر کے دیکھیں سو فیصد آپ کے جراسیم بلکل طاقتور قوی پیدا ہوں گے دوستو یہ نقصہ مغلض کا اس کے ساتھ ہم نے ایک مقوی اجزاء کا اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے یعنی دوستو اگر آئیے دیکھیں مغلض کی وجہ سے جراسیم پیدا ہوں گے اور اس میں ہم نے لگا دیا ہے امبر امبر دوستو جراسیم میں ایک جان ڈال دے گا تاکر بجلی کی طرح کام کریں گے جراسیم اس کے بعد دوستو ہم نے لگایا اس میں کشتہ جست جست بھی دوستو جراسیم آپ پیدا کرنے کے لئے ایک اکسیری چیز ہے دوستو اس کے بعد لاری ہم نے کشتہ چاندی کشتہ چاندی دوستو جراسیم کے جو دل اور دماغ کمزور ہوتے ہیں ان کو طاقت دے گا یعنی اگر پاس کی وجہ سے سار کٹے ہیں دوستو یہ کشتہ چاندی اگر سار کٹے ہیں ان کے جراسیم کے سروں کو دوستو خوب طاقت دے کر قویق پڑا کرے گا کشتہ چاندی دوستو یہ صاحب نقصہ ایک سناسی کا بتایا وہ نقصہ ہے میں تو پہلے کبھی یہ نقصے دیکھے نہیں جب سے نقصہ یہ میں نے استعمال کرائے ہیں کافی اس کے اچھے ریزلٹ ملے ہیں دوستو دوستو اس کے بنانے کا طریقہ کار اور اس کے وزن بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو لینا ہے آپ نے امبر چھے گرام دوستو اچھے والا امبر لینا ہے چھے گرام کشتہ چاندی دوستو چھے گرام اور کشتہ جیست بارہ گرام اور یہ ہم نے پوڈر کیا وہاں میں ان کے اجزاء بتاتے تھے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ نے دوستو لینی ہیں اس میں دوستو ساب سے پہلے لینا ہے آپ نے تال مہانہ بارہ گرام اسگندی نوگوری اندہ لینی ہے دوستو چوبیس گرام دوستو لچی خود چوبیس گرام مسلس فیر انڈیا والی چھتیس گرام دوستو مغز پمبا دانا یہ سے مغز بناولا بھی کہتے ہیں یہ لینی ہے آپ نے ساٹھ گرام اور اس کے بعد دوستو ستاور لینا ہے آپ نے ایک سو بیس گرام اور کوزہ مشری دوستو آپ نے لینی ہے ایک سو ہی بیس گرام یہ مغلج کی اجزاء ہیں اس کے بنانے کا طریقہ کار آپ نے ساب سے پہلے آپ نے چھین گرام امبر کو مسل غبار کے کار لینا ہے کھرل کرنے کے بعد اس کے بعد دوستو آپ نے کشتہ چاندی اور کشتہ جس سے اس میں ملا کر کھرل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوستو تھوڑا سا مغلج نکال کر اس میں یعنی ایک طولہ نکال کر اس میں کھرل کرنا ہے جب یہ امبر میں مکس ہوئے اس کے بعد آپ نے دو طولہ مغلج نکال کر اس میں کھرل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چاہر طولہ نکال کرنا ہے کیونکہ آستہ آستہ اس میں تمام امبر میں مغلج مکس ہو جائے گا برابر بزن میں جب دوستو تمام مغلد اس میں مکس ہو جائے پھر آپ نے اسے کسی اچھی سی ڈبیا میں بند کر کے رکھ دینا ہے دوستو اس کے خوراک مقدار آپ نے صبح اور شام ایک کتولہ دودھ کے ساتھ کھانا ہے دوستو اس کی ایک خوراک ہے بیوی سے ہم بیستری کے بعد کی ساری کمزوری کو دودھ کر دیتی ہے بنی کو دوستو منی کو باکسرت پیرا کرتی ہے اور منی کو خوب دوستو گھرا کر کے قابل اولاد بنا دیتی ہے یعنی مادہ منوائیہ کو دوستو گھرا کر کے قابل تولید اولاد یعنی جرہ سیما کو پیرا کرنے کے بعد طاقت ور بنا کر صحب اولاد بنا دیتی ہے دوستو اگر عورتیں استعمال کریں عورتوں کے لکوریا درد کمر چہرے کی بیرہ انکی کو دور کر کے بارہ انک بنا دیتی ہے دوستو یہ ایک مجرم نقصہ ہے اور سناسی کا نقصہ ہے کئی دفعہ کا ضمودہ ہے جو دوستو جرہ سیم پورے نہیں جنگے ہوتے ہیں وہ دوست اس نقصہ کو ایک بار ضرور استعمال کریں جنگ جو دوستو عبر جنگ جو دوستو می depart fundہ گناyi حقاتführ بکش ہے جنگ そی بات